السلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نمی اس انم فاطمہ آج ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر سکس کے طرف جس کا نام ہے فلو آف ٹرانسیکشنز تو ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسیکشنز اس کی فلو کیسے ہوتی ہے نمبر ون پر ہمارے پاس آتا ہے ایکرنس آف این ایونٹ یعنی کہ ایونٹ اکر ہوں گے تو ہی آپ کا ٹرانسیکشنز فلو سٹارٹ کرے گا یعنی کہ پہلے ایونٹس پر ہم چیک کر لیں گے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس دی واؤچر ہے واؤچر کو ہم ریسیب بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک طرح سے ڈوکومنٹری ایویڈنس بھی ہوتا ہے نمبر تھرڈ پہ آتا ہے ہمارے پاس جنرل 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 جو ہے وہ ایک ڈیسٹر ہوتا ہے جس میں آپ ٹرانسیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہو کرونالوجیکل آرڈر میں means date wise آپ ریکارڈ کرتے ہو اپنی ٹرانسیکشنز کو اس کو ہم جنرل جنرل کہتے ہیں اس سے آگے دو چیزیں آن نکلتی ہیں اس کا ایک کا نام ہے جنرل لیجر اور دوسرے کا نام ہے cash bank جنرل لیجر کی کہتے ہیں its account is a classifier summarized record of transaction ایک ایسا ایک 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 جو آپ کے transactions کے ریکارڈ کو summarized کر کے دکھاتا ہے اور cash bank کیا ہوتی ہے summarized record of recipient payment آپ کی receptor payments کو اس کے ریکارڈ کو سمرائز کرتی ہے بینک بک ان دو سے آگے ایک اور تین چیزیں نکلتی ہیں جن کا نام ہے ٹرائل بیلنس پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ اور بیلنسی ٹرائل بیلنس کیا کہتا ہے کہتا ہے اس سٹیٹمنٹ کہ شو ارثمتریکل ایکوریسی اور لیجر بیلنس جو آپ کی حساب کتاب کو ایکوریسی جو ہے وہ دکھاتا ہے یہ والی سٹیٹمنٹ ٹرائل بیلنس پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ کیا دکھاتا ہے اس سٹیٹمنٹ ویشو پروفیٹ این لوس اور پرٹیکولر پیریٹ پرٹیکولر پیریٹ تک کے لیے جو بھی آپ کے پاس پروفیٹ این لوس ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ دکھاتا ہے بیلنسی رس کیا ہوتی ہے اس سٹیٹمنٹ ویشو پروفیٹ این لوس اکاؤنٹ اور پرٹیکولر دیٹ پرٹیکولر دیٹ تک کے لیے جو بھی بیدنس کی فائننشل پوزیشن ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے بیلنس شیٹ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس flow of transactions اور پیپر میں آپ کے پاس trial balance, profit and loss account اور بیلنس شیٹس برانے کو دیتے ہیں ایورنٹس پڑھ لیتے ہیں کہ ایورنٹس کسی کہتے ہیں ایورنٹس is a happening of anything but in accounting we discuss money triggers account میں کسی بھی چیز کے ہونے کو events کہتے ہیں مگر صرف وہ events سے monetary events ہوتے ہیں ہم صرف ان کی بات کرتے ہیں ایورنٹس کسی کہتے ہیں that the financial position of awareness is seen due to the happening of events that event is called monetary event یعنی کہ آپ کے business میں کسی بھی طرح کی financial position change کو اس کو آپ monetary events کہتے ہیں voucher کیا ہوتا ہے voucher is documentary evidence in a specific format that records the tale of the transaction it is accompanied by the evidence of transaction voucher جو ہوتا ہے آپ کے پاس ایک documentary evidence ہوتا ہے جس میں آپ transactions کو record کرتے ہیں ان کی detail کو record کرتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک transactions کا evidence بھی ہے سیمپل دیکھ لیتے ہیں voucher کے سیمپل کس طرح کیا دیکھتا ہے آپ کے بھٹ میں جو بھی دیئے گئے ہیں سیمپلز یا شیٹس وغیرہ بنائی گئی ہیں ان کو آپ ان کے اندر مت فسیں کیونکہ وہ بہت سی مشکل طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اور وہ آپ کیسے سمجھ بھی نہیں آئے گا میرے لیکچس میں آپ ایزیلی شیٹس بھی بنانا سیکھ لیں گے اور کس طرح ریبیٹ اور کریٹ سیٹ کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ سیکھ لیں گے تو سیمپل دیکھ لیتے ہیں voucher کے اس میں آپ کی کمپنی کا ٹائٹل آتا ہے آپ کے باس ڈیڈ لکھنے کو دی جاتی ہے پیٹو ایڈریس اور جو بھی پیمرز وغیرہ اس سب فیل کر دی جاتی ہوں آپ کو دیا جاتا ہے یہ ایک voucher کا سیمپل ہوتا ہے اس طرح جنر لیجر دیکھ لیتے ہیں جنر لیجر کہتے ہیں اس کو ٹی اکاونٹ بھی کہتے ہیں کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے تی کی طرح یہ دیکھتے ہیں ایسے اور ایسے تو یہ اکاونٹ کے ٹائٹل سب سے پہلے ہم اپر ٹائٹل دے جاتے ہیں یہ اس کی لیٹھ ہند سیڈ ہوتی ہے اور یہ رائٹ ہند سیڈ ہوتی ہے یہ آپ کو بتا رہے کہ یہ لیٹ ہے اور یہ رائٹ ہوتی ہے یہ آپ نے لکھنا نہیں ہے آپ لیٹھ پہ ڈیبٹ لکھتے ہیں اور رائٹ پہ کیا لکھتے ہیں کریٹٹ لکھتے ہیں اب ہم اپورٹن شیرز کی طرف چلتے ہیں جنہیں آپ نے پورا اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس پینسل کوپی نہیں ہے تو آپ وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اگر آپ سے پھر بھی نہیں اتاری جاتے ہیں تو آپ ورس اپ نمبر مجھے کامیٹس میں پاس کر سکتے ہیں جن پر آپ کو یہ شیرز وغیرہ ورس اپ کر دی جائیں گے بیلنس سیریز کیا ہوتا ہے اس میں ایک طرف آپ کے پاس لیٹھ سیٹ پہ ایسیرز ہوتے ہیں اور ریٹ سیٹ پہ کیا ہوتے ہیں ایسیرز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایسیرز میں آتی ہیں یہ والی چیزیں نمبر ون کیش بینک بیرسی ویبال اکاؤنٹ رسی ویبال سٹاک انویسٹمنٹ لانڈن بیلڈنگ پرنسر مشینری فنیچر ان فکشر گوڈویل پیٹنس کوپی رائٹس اینڈ ٹریڈ مارکس یہ آپ کی ایسیرز میں آگئے لیابلیٹی میں کیا کیا آتا ہے لیابلیٹی بینک آورڈرافت لانڈ بیل پیابل کاریٹرز کیپٹل ایکسپینس پیابل بینک آورڈرافت اس سے کہتے ہیں جو آپ اپنی ارکم سے زیادہ پیسے کس سے محصول کر لیتے ہو اس کو بینک آورڈرافت کہتے ہیں کریٹرز کہتے ہیں جن سے اپنے پیسے لینے ہو وہ آپ کی کریٹرز ہوتے ہیں جن کے اپنے پیسے دینے ہو وہ آپ کی کریٹرز کہلاتے ہیں یہ تو ہوگی آپ کی بیلنشیرز اب ہم چلتے ہیں پورفیٹ اور اکاونٹ کے طرف جس میں لیٹھ سایٹ پر آپ کے پاس ڈیبیٹ آتا ہے اور رائٹ سایٹ پر آپ کے پاس ڈیبیٹ دیکھ لیتے ہیں ڈیبیٹ دیکھ لیتے ہیں سلویز ڈیبیٹ 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 expand مzi میں خرید آب ہم چلتے ہیں دنسCD بد ڈیبیٹ وlei ڈیبیٹ دیکھ لیتے ہیں اپنے کی store purchase, less purchase, carriage, inverse, carriage, top charges, wages, custom import, export, excise in the actuary duty, pride inverse, clearing charges, store consume, motive power, quality, manufacturing expense, gross profit, if credit greater than debit, direct expense. اور اسی credit set پر آتا ہے آپ کے پاس sale, less sale return, closing stock اور gross loss, if debit set greater than credit. تو یہ ہوگی آپ کے پاس تینوں شیرز ان کو آپ جانت کر لیجے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ